اسلام علیکم مفتی صاحب میں بہت دبلہ پتلا ہوں رات رات بھر وظیفے دیکھتا ہوں موٹے ہونے کے لیکن کوئی وظیفہ نہیں ملا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میری صحت اچھی ہو جائے اسی میں جواب چھپا ہوا ہے جو آپ کا سوال ہے نا اسی کے اندر جواب چھپا ہوا ہے جب آپ رات رات بھر صحت اچھی کرنے کے وظیفے دیکھو گے جب تو سو ہو گئے نہیں تو صحت اچھی کہاں سے ہوگی اور اس کے کوئی وظیفے کام نہیں کرتے ہیں آپ یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ جو اگر اس کے کوئی وظیفے ہوتے ہیں تو آپ میری صحت جو دیکھ رہے ہیں یہ صحت تھوڑی نہ ہوتی میں صحیح بات آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جہاں وظیفے کام کرنا ہوتے ہیں وہاں وظیفے کام کرتے ہیں جہاں وظیفے کام نہیں کرنا ہوتے ہیں تو میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں کہ بھائی وظیفوں سے ٹھیک ہے اثر ہوتا ہے لیکن جو اللہ تعالی نے جو پورا ایک لیلو نہار دن رات کے جو معاملات رکھیں ان کو آپ کو پوری طرح سے ویسے ہی کاموں کو انجام دینا ہے رات اللہ نے بنا ہی سونے کے لیے اب آپ نے نظام کو خراب کر لیا ہے پوری رات جاگو گئے اور پھر دن میں تھوڑا بہت سو گئے صحت کے لیے سب سے ضروری جو چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ کا نیند کا پورا ہونا اور نیند نہ پوری کرنے کے نقصانات آپ جانتے ہیں نیند نہ پوری ہونے کے نقصان یہ ہے کہ انسان دل کا مریض ہو جاتا ہے جو بی پی اس کا ہائی رہنا اور دل کا مریض یہ اکثر ہو بیشتر یہ سننے میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہارڈ اٹیک آتا ہے نا اٹیک پلتا ہے ان کے لیے ان کی پرابلم اکثر اسی وجہ سے اٹیک آتا ہے کیونکہ ان کو وہ ان کی نیند پوری نہیں ہو پاتی تھی اللہ تعالی نے جس طرح سے مشینری ہے نا کوئی مشین یار تم موبائل چلاتے رہو چلاتے رہو چار چھے گھنٹے چلاتے ہیں ہم زیادہ زیادہ یوز کرتے ہیں تو فون گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے مشینری ہے نا اسی طرح سے آپ کا جو مائنڈ ہے یہ بھی ایک مشین ہے تو اس کو جب آپ آرام ریلیکس نہیں کروا ہوگے بلکل آپ اسے ہر وقت بیزی رکھیں گے دن بھر کام میں بیزی رکھیں رات بھر موبائل میں بیزی رکھیں تو ظاہر سی بات ہے یار کہ آپ کا جب مائنڈ ریلیکس نہیں ہوگا آپ کے مائنڈ کو تو آپ زیادہ سوچیں گے اور جب پوری پوری رات آپ جاگتے رہیں گے تو آپ کے صحت اچھی بنے گی اور پھر ہارڈ پرابلم ہونے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں اس لئے انسان کو چاہیے اللہ نے رات بنائی اسی کے لئے آقا علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا جو سونے کی سنتیں ہیں نا آپ ان کو پڑھئے اس میں کیا ہے کہ آقا علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد بہت جلدی انسان کو سونے کی فکر کرنا چاہیے یہ آقا علیہ السلام کی سننے سے ثابت ہے انسان کو چاہیے کہ بس بستر پہ لیٹ جائے اور فورا جلدی سونے کی فکر کرے اگر آپ یہ سوچتے ہو نا کہ جب تک ہم موبائل چلاتے رہتے ہیں تو ہمیں نیندی نہیں آتی تو موبائل چلاؤ گے تو نیند تھوڑی آئے گی موبائل مت چلاؤ نیند آئے نہ آئے موبائل کو آپ بالکل رات میں تین طلاق دیکھیں الگ رک تو سائیڈ میں چارلنگ پہ لگا دو کہ بھائی رات بھر کے لیے یہ موبائل کی وجہ سے میاں بیویوں میں لڑائی ہوتی ہے افسوس یہ ہے کہ بیویوں سے زیادہ لوگوں کو موبائل میں انٹریسٹ ہے موبائل میں ملبس ہو جاتے ہیں لوگ کہ انہیں بیویوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو ان عادتوں کو صدارو جلدی سونے والوں کے انشاءاللہ فائدے اس کے یہ ہیں کہ جسم بھی ٹھیک رہے گا صحت بھی اچھی رہے گی میں زیادہ تر پروگرام وغیرہ میں رہتا ہوں یا جاگتا ہوں میں خود بتا رہا ہوں میں پڑھائی لکھائی میں تر ادھر مسائل ان ساری چیزوں میں میں جاگتا ہوں تو اس کی وجہ سے میں خود کمزور ہوں اصل پروبلم ہی یہ ہے ورنہ الحمدللہ اچھا کھانا پینا سب ٹھیک ٹھیک سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کمزور ہوں کیوں؟ کیونکہ ٹائم سے سور نہیں پاتا ہوں تو نیند انسان کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر انسان کی نیند پوری ہوتی ہے نو ٹینشن انسان کا ذہن بھی رہے گا اور اس کی باڈی بھی جب اس کو ریلیکس ملے گا اور تو انشاءاللہ اس کی باڈی بھی ٹھیک رہے گی اور پھر بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے حفاظ